مرحب مرحب یا حلال اہلن اہلن سیطل رمضان کشمی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين صلاة و سلام علی سید الانبیاء ابن سلیم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فلکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ و صلو تسلیم صلاة و سلام علیك سید رسول اللہ و علی آلی کا و اصحابی کا یا سیدیا خاتم نبیجے معزز ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حاضرین مرزا آلنائن سٹوڈیو کی بساطت سے ایک بار پھر رمضان کشمیر ٹرانسنومیشن میں ایک خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حافظ محمد بریس چشتی معزمی حاضر خدمت ہے آج بارہ رمضان مبارک اور آج کی ہماری ٹرانسنومیشن کا موضوع کسار و قربانی الحمدللہ ثمہ الحمدللہ رحمتوں والا اشرا برکتوں والا اشرا ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و ریاضت میں گزارا اور خوب رحمتوں کو سمیتا اشراع مغفرت جاری و ساری ہے اور یقینا مومنین اسی دعا کے ساتھ یہی ورد کرتے ہوئے استغفر اللہ ربی من کلی ضمبی و عطوہ علیہ دن و رات کو گزار رہے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی برگاہ میں رجوع کر رہے ہوں گے مالک پروردگار عالم کی برگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ اشراع مغفرت ہمارے لئے ہماری زندگی میں ذریعہ ہدایت بنائے اور بعد مرنے کے ذریعہ نجات بنائے آج کے ہمارے ٹرانسمنشن کے خوبصورت مہمان ہمارے پاس تشریف فرما ہے آج کے ہمارے پہلے مہمان خوبصورت آباز کے مالک کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں بادبند حاضری پیش کرتے ہیں جناب حافظ محمد ساکت درابی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آپ اپنی مصرفیات میں سے قیمتی اوقات میں سے آپ نے وقت نکالا ہماری ٹرانسمنشن نے تشریف لائے دل کی آتھا دریوں سے آپ کو خوشمدیب اور آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں آج کی ہماری اس ٹرانسمنشن کے دوسرے مہمان جناب حضرت علامہ علم باعمل حافظ محمد آیاز احمد صدیقی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علامہ آپ نے ماشاءاللہ اپنی مصرفیات میں سے ایک بار پھر ٹران نکالا ہمارے پاس تشریف لائے ہم آپ کو دل کی آتھا دریوں سے خوشمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی آدھا کرتے ہیں آج کی ہماری اس نشست کے تیسرے مہمان ہر دل عزیز شخصیت اور کافی مرتبہ آپ کیمرے کی آنکھ میں ان کو دیکھ چکے ہوں گے خوبصورت گفتگو بھی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز بھی عطا فرمائی ہے اور اس سے بڑا ترم کہ جو اختیار میں ہوتا ہے کہ آواز کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے خوبصورت شعبہ میں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نات پہ اپنی آواز کو صرف کرتے ہیں جناب کاری محمد حفیظ حیات صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قاری صاحب جیسا کہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ الحمدللہ سلمہ الحمدللہ ہمارے ناظرین کہ قاری صاحب خوبصورت گفتگو بھی فرماتے ہیں آپ نے سابقا بہت سارے پروگراموں میں قبلہ کو گفتگو کرتے ہوئے سنا ہوگا اور اللہ کے کرم سے خوبصورت آواز کے مالک بھی ہیں اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناظرین خوبصورت انداز و آواز میں پڑھتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو آواز عطا فرمائے خوبصورت آواز اور پھر اس آواز کو خوبصورت شعبے میں صرف کی جائے یعنی کہ حضور علیہ السلام کی سناخانی میں میں قبلہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناظرین پڑھتے ہوئے اور اس شعبہ ناظرین میں آپ کے استاد کون ہیں آپ نے کہاں سے سیکھا اور یہ پھر ناظرین پڑھنے کی دلچسپی ہمیشہ کسی نہ کسی کو دیکھ کر ہوتی ہے اس بارے میں اگر آپ مختصر وقت میں ہی بتا دیں تو آپ کی بڑی نیتوانی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین 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 تو میرا بچپن سے تھا ناظرین سننے اور پڑھنے کا تو مجھے ناظرین کے حوالے سے جو پالش کیا ہے وہ ان نیمیہ ہنٹ نیشنل قرآت حضور سازی المکرم کاری تریک بڑھنے سبھا ہے سبھا ہے میں جب کاری کے سلسلے میں وہاں میرا داخلہ ہوا تو یہ ان کی ایک نگاہ تھی اور مالدین کی دعائیں تھی سابھ داخلے کے فوراں بار بس ان کی نظر گونی پہ پڑی اور انہیں مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا میں اکثر کاری صاحب جوں کہ پورے ملک میں اور برونے ملک میں کاری کے حوالے سے ادھیانی پہ بے شکریت ہے اور عالمی بار جافتہ ہیں تو آپ کے بہت سارے پروگرام سوٹتے تھے آپ شکت فرما کے مجھے ساتھ بہت جاتے تھے تو آپ کی صحبت سے ہی میرے اندر جو ایک نات کا شعب تھا وہ آگی بڑا اور آپ انہیں مجھے پالش کیا اور آپ کے زیر سایہ میں نے نات سیکھی بھی ہے اور آپ کے زیر سایہ میں نے بہت قائم سناخانی کرنے کا مجھے یہ سعادت ملی ہے اور یہ حضور کی نگاہ تھی میں جب پہلی بار در رسول پہ حاضر ہوا سن دو غزار میں تو میں نے حضور سے بہت اجازت چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ آپ مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے تو یہ میرے لئے سعادت منبی کی ایک میراج ہوگی ہے کیونکہ میں نے ایک بات شایدہ قیلوں میں ہونا غزین کو بھی کہ میرے لئے یہ بھی سعادت منبی ہے کہ حضور نے مجھے نات پڑھنے کے ساتھ نات لکھنے کی سعادت بھی سبحان اللہ تو میں نے اپنی زندگی کی جو پہلی نات در رسول پہ بیٹھ کے لکھی بھی تھی اور رسول پہ بیٹھ پڑھی تھی سبحان اللہ اس کا اگر آپ ایک شیر ہمیں ترنم کے ساتھ نہ بھی ہو تو اگر آپ سنا دیں ہمارے ناظرین کو پتا چلے ہمیں بھی پتا چلے تو ہمیں دلی خوشی ہو جی اس کا جو میں نے اپنی زندگی کی پہلی نات لکھی وہ یہ تھی کہ اس وقت دا منظر کی دس یہ جد سامنے روزی دی جالی سی دو جگ دے والی دے در میری حالت لکھن والی سی دنیا دے شاہ گدا سارے اس در آکے منگ دینے ایک تُو ہی حفیظ نہیں اتھے ہر کوئی گرم دا سوال سوال ناظرین کاری محمد حفیظ حیات صاحب سے گفتگو کر استفادہ حاصل کیا اور یہ راز ہمیں پتا چلا کہ یہ ناظرین شائر بھی ہیں اللہ برکتیں عطا فرمائے عزتیں عطا فرمائے راحتیں عطا فرمائے اور اسی طرح آپ اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں بھی ہمارے ناظرین کو ناظرین چونکہ ہمارا جو ایک شیڈول ہے کہ ہم کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناظر سن کا پھر حضرت علامہ سے گفتگو فرماتے ہیں تو میں ناظر رسول مقبول کے لیے ہمارے آج کے سنہ خان مصطفی جناب حافظ محمد ساکب درابی صاحب آپ سے عدبن گزارش کروں گا کہ آپ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنی حاضری بیش فرمائیں رمضان کشمی صلی علیہ علیہ صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ علیہ صلی علیہ علیہ تصویر حسن بینشاں تصویر حسن بینشاں صلی علیہ علیہ صلی علیہ علیہ نار عیب شاہ حس روا خس روا صلی علیہ صلی علیہ نار عیب شاہ حس روا صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ عیب لیہ جن عیب صلی عیب نار ایر خملانا ایر خملانا ای جان جان سلے ایلا سلے ایلا صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بڑے ہی حسین انداز میں جناب حافظ محمد ساکب درابی صاحب نے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کی ناظرین یقینا آپ نے ناتِ رسیل مقبول سنی بھی ہوگی اور ساتھ جنگ جنگ کا پڑی ہوگی کیونکہ بہت ہی آسان الفاظ تھے سلے علا سلے علا ارحم لانا اے جانے جان سلے علا سلے علا ساکب درابی صاحب ماشاءاللہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اور یقینا ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے سیکھی اور آپ کے استاد کون ہیں؟ آپ ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کم سے بڑھ رہے ہیں؟ اور ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہاں سے سیکھی؟ تو ہمارے ناظرین کو اگر آپ بتا لیں جی الحمدللہ میں بچوں سے سکول سے بڑھنے سے شروع بیا تو اس سے نات پڑھنے جو اس طرح اس طرف یقایا ہے نات پڑھنے کے بیانا اسٹائی پہ بلایا کرتے سے اسٹائی پہ کھڑا کر کے نات کے لئے سواللہ اسی طرح باستا پڑھے رہے بعد میں سٹوڈٹ لائف کے اندر میرے استاد مقرن خالد دسین خالد صاحب کی بلا کی دعاو ہم سنتے رہتے تھے باہر میں ہمیں مودھ پڑھ جاہو اسی وجہ سے ان کے پاس تانے یہ بھی ہمیں نصیب ہوا ان کے ادارہ جامعہ آدم سطحہ چواہت اور چھکواہ ہم دلگے پراپر کلاس کے لائے کچھ احسا ان کے پاس ہمیں لناس سیکھی ہیں اسی طرح ہم دلگے ہمیں صرف کیاہتی رہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین آپ نے سنا کہ حافظ محمد ساکت درابی صاحب نے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ملک پاکستان کے عظیم سنہ خان مصطفیٰ جناب الحاج خالد حسن خالد صاحب سے سیکھی ہے یہ بڑے عزاز کی بات ہے اور جو بات انہوں نے کہی کہ ہم بچپن میں جب سکول جاتے تھے تو اسادزہ ہمیں سٹیج پہ کھڑا کرتے تھے کہ ناتے رسول مقبول سنائیں یقیناً آج ان اسادزہ کے لیے بھی ایسے سنہ خان صدقہ جاریہ ہوتے ہیں ناظرین آج کی ہماری ٹرانسمیشن کا موضوع اسارو قربانی کے حوالہ سے ہے ہم حضرت علامہ جناب محمد عیاضہ وانسدیقی صاحب سے اسارو قربانی کے حوالہ سے گشتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ رمضان شریف میں اسارو قربانی بندہ مومن کیسے کر سکتا ہے جناب حضرت علامہ جیسا کہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے حوالہ سے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں انیکی کرنا بھلائی کرنا ایک دوسرے کے ساتھ اور سبر کرنا یہ بھی یقیناً اسارو قربانی ہے تو ہم آپ سے جانا چاہیں گے کہ رمضان کریم میں اسارو قربانی کیسے کی جا سکتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتا چلے اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے شکریہ حضرت آپ نے ایک مرتبہ پھر موقع بنائید فرمایا اس پروڈیو میں اور ہم آئے یقیناً یہاں سے کچھ ہم سی کری جاتے ہیں گزشتہ جو آپ کا پروگرام ہوا تھا اس میں بھی یقیناً بہت ایک مطلب محسوس ہوا تھا کہ یہاں پر کچھ سیکھنے کا موقع بر رہا ہے اور ایک مرتبہ پھر آپ نے یہاں پر مدوب کیا تو جو یہ مہینہ چل رہا ہے اس میں یہ جو دوسرا عشرہ چل رہا ہے تو یہ منغفرت کا عشرہ ہے تو منغفرت کے جو اسباب ہیں ان میں سے جو اصحار ہے یہ ایک بڑا سبب ہے منغفرت کے لئے جس کے بارے میں قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا وَيُقْسِرُونَ عَلَىٰ نَفُسِهِمْ وَلَوْكَانْ بِهِمْ قَسَاسَ وہ لوگ جو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر اور اس سے آگے کے جو الفاظ ہیں ان کا حسن دیکھئے وَلَوْكَانْ بِهِمْ خَسَاسَا کہ انہیں خود اشت ضرورت ہو بے شک کہ انہیں خود اشت ضرورت ہے لیکن اس کے باویود اگر ان کے پاس سائل آگیا ہے کوئی آیا ہے کسی مشکل میں کوئی پڑا ہوا ہے تو ان کے پاس کوئی آیا ہے دروازے بے آ کر دستک لیا ہے تو وہ یہ پھر نہیں دیکھتے کہ ہمیں خود اس کی ضرورت ہے اور ہم خود اس چیز کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں اشت ضرورت ہے بلکہ وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وہ اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں یہ سب سے ایک بنیادی اور اصحار کے لیے اور مغفرت کے اسباب میں سے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ اصحار ہے جس میں حضرت امام قرطبی رحمت اللہ تعالی ہے آپ سے کسی نے پوچھا کہ اصحار کیا ہے تو آپ نے اس کی تین چیزیں بیان فرمائی یہ سب سے پہلی اس میں سے آپ نے بیان فرمائی کہ یقین کی قوت اور محبت دوسری آپ نے بیان فرمائی محبت کی شدت اور تیسری چیز جو آپ نے بیان فرمائی وہ فرمائی کہ مشکل پر صبر کریں سبحان اللہ حضرت امام پہلی جو آپ نے اپنا بیان فرمائی اس کو ایک مرتبہ پھر آپ دورائیں جو آپ نے سوال کیا کہ پہلی وہ ہے یقین کی قوت ماشاءاللہ یقین کی قوت ہونی چاہیے بندہ جب نیکی کرتا ہے تو عجر کی توقع ہے وہ اللہ سے ہونی چاہیے یقین کی قوت ماشاءاللہ دوسری جناب حضرت امام جو دوسری آپ نے اس کی نشانی بیان فرمائی وہ ہے محبت کی شدت سبحان اللہ سبحان اللہ عبادت جو بندہ کرتا ہے اللہ کی محبت میں جب کی جائے جیسا کہ حضرت مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ بندہ جب نماز پڑھے تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے بندہ جب نماز پڑھے تو اعتقاد عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو محبت کی شدت ماشاء اللہ میں تھوڑا سی آپ کی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کہا جو اب پہلی چیز ہے آپ نے محبت محبت یقین کی قوت یعنی یہ قوت کیا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ سائل آ گیا ہے اور آپ کے دل میں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مجھے ضرورت ہے میں دے دوں گا وہ جو یقین کی قوت مومن کے اندر ہوتی ہے اس کی خیال میں نہیں یہ بات ہوتی بس وہ یہ دیکھتا کہ آنے والا آیا ہے ضرورت مند ہے وہ اٹھا کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے تجارت ہوتی ہے اللہ سے تجارت ہوتی ہے اللہ سے تجارت کبھی بھی نقصان نہیں دیتی جیسا کہ من جاء بالحسنت فلاہو اشرو انسالیہ ومن جاء بالسیادی فلا یجزائی اللہ مصلاحا کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلے میں دس عطا فرماتا ہے اور پھر اللہ کا قرآن اس بات کی قوائی دے رہا ہے لا ریب فی خدا للمتاقیم اس میں کوئی عیب نہیں کوئی شک نہیں اور پھر اسی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس لا ریب کتاب میں اشاد فرمایا کہ لا تبدیلہ لگا لیمان اللہ رب اپنے کلام سے نہیں پھرتا سبحان اللہ مومن کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اللہ سے تجارت کرتا ہے اور اپنے اللہ سے نفع بھی جاتا ہے دنیا داروں سے غرض نہیں ہے وہ جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے اس کا توقع اور اس کا جو یقین اور عقیدہ اور جو محبت ہے وہ اپنے رب سے ہے اس سے پتہ ہے کہ رب کسی کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا ایسی ہی بات ہے قبلہ کاری حفیظ حیات صاحب اور میں جناب کی بھی توجہ چاہوں گا جب بندہ اللہ کی رضا کی خاطر کوئی عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا عجر بہتر عجر عطا فرماتا ہے عجر عظیم عطا فرماتا ہے اخلاص ہونا چاہیے کوئی بھی عمل ہے تو اس میں رائے کے دانے کے برابر بھی رایاکاری نہیں ہونی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین عجر عطا فرماتا ہے یہ میں آپ کو پھر آپ نے جو بات کی ہے اس بات کو آگے پڑا ہے وہ بنیادی چیز ہم نے امام صاحب کی بیان فرمائی تھی کہ یقین کی قوت اور چیز آئی ہے آپ اس کو دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور سخت بیمار ہیں آپ علیل ہیں تو ظاہری بات ہے جو مدید ہوتا ہے بعض دفعہ اس کو پوچھتے رہونا کہ کوئی چیز کھانی ہے تو وہ انکار جائے لیکن قدرتی طور پر کسی وقت اس کے ذہن میں کوئی چیز آ جاتی ہے کہ میں یہ چیز کھاؤں گا تو اسی طرح سے آپ کی ذہن میں بات آئی کہ میں نے انار کھانا ہے آپ کی اہل خانہ نے کہیں سے لیا بزار میں کسی سے مغایا انار تو جب آپ کو وہ پیش کیا آپ علیل تھے بستر پر تھے تو جب آپ کو وہ پیش کیا جب آپ انار کھانے لگے اس پلیٹ کو یا جو بیجس برتر میں تھا اس کو آپ نے جب ٹچ کیا کھانے لگے تو اتنی دیر میں دروازے پر کسی نے دستک دی سائل نے آ کر دستک دی کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے تو آپ نے اس میں سے ایک دانہ بھی نہیں اٹھایا آپ نے فوراً کہا کہ یہ دیٹ آو اس کو پیش کر دیں تو آپ کے گاروانے کہنے لگے کہ یہ پیش کر دیں تو آپ نے کہا اس کو دو سائل آیا دو آپ مجھے کیوں پوچھ رہے تو تیسری مرتبہ پھر آپ کے جو گاروانے تھے انہوں نے پھر پوچھا دے دیں تو آپ نے اس تیسری مرتبہ حکمن فرمایا آپ کے ہاں دے دو یہ سائل آیا وہ سائل کو دے دیا گیا پھر آپ کے لئے ایک اور انار مو آیا گیا جب وہ بھی اسی طرح سے سیم آپ کو دیا گیا تو ایک اور سائل آ گیا ان موقع پر ایک اور سائل آیا اس نے بھی آ کر آپ کے دروازے پر اسی طرح سے صدا لگائی کہ مجھے کچھ کھانے کے لئے دیا جائے تو آپ نے پھر حکمن فرمایا کہ یہ بھی دے دو اس میں دوسری مرتبہ بھی وہ یعنی آپ دیکھیں نا کہ آدمی جب علیل ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے مریض ہوتا ہے تو پھر اس کی حالت ہی کچھ ایسی ہوگی ہے تو اس حالت میں یعنی کہ کوئی چیز کسی کو پیش کرنا یہ ایک ناممکن میں سے بات ہے ناممکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو جائے تو بیماری کے حالت میں چرچرہ پن ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی چیز دیں جائے تو واپس مانگی جائے یا کوئی سائل آ جائے دروازے پہ تو پھر غصے کی حالت ہو جاتی ہے کچھ اتنا زیبہ الفاظ نکل جاتے ہیں لیکن صحابہ اکرام کی عصار و قربانی کے بیماری کی حالت میں بھی وہ جذبہ قائم اور دائم رہا سبحان اللہ حضرت نے بہت خوبصورت واقعہ سنایا اور یقین جانئے ہیں کہ سن کے ایمان تازہ ہو گیا ہے بلکہ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں سے ہمیں اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں اور آپ جو کہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان یفتہ جماعت ہے آپ کی تو آپ کی زندگیوں میں سے اگر انسان مطالع کرے تو یقین کریں ایمان کو تازگیلتی ہے بلکہ ایسی بات ہے صحابہ نے حضور علیہ السلام سے علم بھی حاصل کیا اسلام بھی حاصل کی اور فیضیات بھی ہوئے اور پھر اس پر عمل بھی کیا بلکہ بلکہ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں سے میں میری نظر سے ایک واقعہ گزرا صحابہ کے ایک بندہ ایک صحابی کے حاصل یہ بکری کی سری لے کر آیا کھانے کے لئے تو پہلے حضرت نے بھی یہ کہا کہ صحابہ کا اثار دیکھیں کہ خود ضرورت ہے جس چیز کشی ضرورت ہے وہ دوسروں کے لئے پیش کر رہے ہیں تو ایک شخص اور ایک صحابی کے پاس بکری کی سری لے کر آیا تو پکانے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ شاید مجھ سے زیادہ کوئی حق دار ہو تو انہوں نے وہ سری اگلے صحابی کے گھر بھی دی انہوں نے بھی اس سے بکایا لی بلکہ یہ سوچا کہ شاید کو مجھ سے زیادہ اس کا حق دار ہو مستحق ہو انہوں نے وہ سری اگلے صحابی کے گھر بھی دی رابی لکھتے ہیں کہ آٹھ گھروں میں سے گون کے پہلے والے صحابی کے گھر میں وہ سری سبحان اللہ یہ جذبہ اثار دیکھیں جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ صحابہ اکرام کا جو اثار والا میرے خیال میں میں اس کا مقوم لے رہا ہوں اثار کا مہنہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو دوسرے پر تجھیں بے شک اہزی بار اہزی بار مثلا آپ کے پاس سائل آگیا ہے لیکن آپ کے پاس جو چیز ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کی زیادہ ضرورت ہے زیادہ ضرورت ہونے کے بوجود آپ وہ چیز دوسرے کو پیش کر رہیں جس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ آخری لمحوں میں آخری جو زنگی کے آخری لمحات تھے اس میں آپ نے بیٹے کو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیجا اور فرمایا کہ ارز کریں کہ مجھے اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حقوقت صدی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جگہ مل جائیں تو جب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے آپ کے حجرہ نور میں گئے جب تو جا کر یہ ارز کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں رونے لگیں آپ یا اس وقت آپ رو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے یہ رکھی تھی لیکن اگر عمر نے کہا ہے تو میں اپنے لئے اپنے لئے دیں سبحانہ یہ ایک ایسی نعمت تھی یہ ایک ایسی نعمت تھی کہ شاید کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت تھی کہ نبی علیہ السلام کا پرد کائنات میں اس سے بڑی نعمت کو نہیں ہو سکتی اور یہ جو احسان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کی مثال شاید اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر صحابہ اکرام نے جو ہمیں درست دیا ہے جو تعلیمات دیں ہیں صحابہ اکرام نے جو ہمیں جذبہ دیا ہے اس سے بڑھ کر ہمیں شاید کہیں سے کوئی کسوائے حسنہ ملے گا اپنی زندگیوں کو سمارنے کے لئے بے شکر بے شکر اخذ یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائے اور زندگی میں ماہ رمضان کے خوبصورت دن عطا فرمائے اور مغفرت والا عشر عطا فرمائے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح جتنا ہو سکے جتنی استطاع ہو تو یہ اللہ کے ہاں رقم کو تو نہیں دیکھا جاتا اللہ کے ہاں لاکھوں کروڑوں کو نہیں دیکھا جاتا وہاں پہ نیتو کو دیکھا جاتا ہے انمالعامال ابنیتو نیتو کے بنیاد پہ جو ہے وہ عجب ملے گا تو جتنا ہو سکے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کریم میں عصار کریں قربانی کریں آئیے ایک بار پھر چلتے ہیں اپنے مہمان سنا خان کے پاس اور سنتے ہیں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتے مبارکہ رمضان مجھ پہ بھی چش میں کرنے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چش میں کرنے میرے آقا کرنا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت مجھ پہ بھی چش میں کرم مجھ پہ بھی اٹھاتا اٹھاتا نہیں اپنے در سے تُو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان سوڑا کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چش میں کرم مجھ پہ محشر میں نصیر اول کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر اول کی نظر پڑ ہی گئی کی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم سبحان اللہ رمضان کشمی ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت آواز میں جناب حافظ محمد ساکب درابی صاحب نے حضور علیہ السلام کی نات ہمیں سنائے یقیناً ناظرین آپ کو پسند آئی ہوگی انتخاب کلام بہت ہی حسن اور عالی تھا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا یقیناً ماہِ رمضان کریم کے اس مغفرت والے عشرے میں ہر بندہِ مومن ہاتھ اٹھا کر یہی کہتا ہے مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا یہی دعا ہوتی ہے کہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا ماشاء اللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور خوبصورت آواز میں آپ نے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نات سنائے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آواز میں سوز و قداز میں برکتیں رفعتیں اور عزمتیں عطا فرمائے ناظرین ہمارا پرورام احتتامی مراحل کی طرف داخل ہو چکا ہے اور آج کا جو ہمارا موضوع تھا اسحار و قربانی الحمدللہ ہم نے اپنے مہمانوں سے خوبصورت گفتگو سنی میں آپ کو اسی موضوع پر مزید ایک چیز دیکھیں صحابہ اکرام کی زندگیاں اور نبی علیہ السلام کے جو تعلیمات اور آپ کے جو اسوائے حسنہ ہیں وہ صحابہ اکرام نے لیں اور ان کے اندر ایک جذبہ تو یہ فیض جو ہے یہ ابھی تک جاری و ساری ہے یہ نہیں کہ موجودہ دور میں ہم اس سے مایوس ہو چکے ہیں لوگوں کے اندر حصار والا جذبہ نہیں رہا آپ دیکھیں کسی شہر میں بھی چلے جائیں تو خوبصورت مساجد بنی ہوئے ہیں خوبصورت مدارس بنے ہوئے ہیں جہاں بچوں کو فری تعلیم دین کی دی جاری ہے پھر اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر آپ دیکھیں ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں فری جہاں پر لوگوں کے ساتھ ہیلپ کی جاتی ہے مختلف جگہوں پر فری ہسپیٹل بنے ہوئے ہیں تو یہ جو اسحار والا جذبہ ہے جو صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام سے سیکھا یہ موجودہ دور میں بھی وہ فیض جاری ہے بے شک بے شک اسے حصے میں ہیں اس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہے اور اس کو اللہ تعالی نے ایک زوگ بھی دیا ہے جذبہ بھی دیا کہ میرا جو مال ہے وہ کسی اچھی جگہ پر خرچ ہو میرے مال سے دوسروں کو فائدہ ہو میرے پاس جو کچھ ہے بہت سارے ہم نے ایسے لوگ دیکھیں یہاں پاکستان میں اور بیرونی مولک ہمارے جانے والے جو بیشمار لوگ ہیں ان کے اندر یہ ایک تڑب ہے ایک جذبہ ہے خصوصا ہم وطنوں کے لیے ایک وہ جذبہ رکھتے ہیں ایک درد رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مال ہے جو پیسہ ہے جو کچھ بھی ہے اس سے ہمارے دوسرے بھائی بھی مستفید ہوں جو بھی کوئی مستحق ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاندھا اس چیز کو پہنچانے کی وہ بالخصوص یہ مال مقدس جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے وہ اس مہینے میں مدارس میں مساجد میں غرابہ میں مساکین میں مستحقین میں وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور بعض ایسے لوگ وہاں مارے پر انہیں ملک وہاں موجود ہیں کہ ان کے پاس پوری ایک لسٹ ہے بالکل ایسی ہے بات کہ کس جگہ پر کون آدمی مستحق ہے ضرورت مارے ہیں یہ مثال زندہ ہے یہ مثال زندہ ہے کہ کچھ دن پہلے ہی ہماری رمضان کشمیر سرنسمنشن کی ٹیم نے لوگوں میں اپنا اسی طرح غرابہ اور مساکین نے راشن کو تقسیم کیا ماشاءاللہ یہ عصار و قربانی کا جذبہ آج بھی الحمدللہ شکان مصطفی مومنین کی دلو میں زندہ ہے اور جب تک ایمان ہے تب تک یہ جذبہ انشاءاللہ سلامت رہے گا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو جو بھی ہمارے دوست احباب غرابہ مساکین یوتاما تک اپنا مال جو ہے وہ پہنچاتے ہیں ان کی مدد امداد کرتے ہیں اللہ ان کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں بغل و منظور فرمائے اور ایک بات میں حضرت آپ کی اجازت اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور یہ اپنا غرابہ کے لئے بڑی تسلی اور تشفی باری بات ہیں یقین جانئے کہ میں جب بھی اس بات کو پڑھتا ہوں تو دلی سکون ملتا ہے اور پھر تسلی بھی ہوتی ہے کہ جو بھی اس در پہ آیا خالی واپس نہیں گیا جو بھی اس در پہ آیا خالی واپس نہیں گیا جو خالی جھولی لے کر آیا حضور علیہ السلام نے اس کو فیضی فیضیاب فرمایا اور جھولی کو بھر کے واپس بیجا حضور علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں کہ ایک انسان میری امت کا امتی اللہ تبارک و تعالی اسے مال و دولت عطا فرماتا ہے اور پھر اسی مال و دولت کو وہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کو رازی کرنے کے لئے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور مستحقین تک پہنچاتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا انسان جس کو اللہ نے مال و دولت نہیں عطا فرمایا لیکن وہ جس کو دولت عطا فرمائی اور پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس کو دیکھ کر اپنے دل میں نیت کرتا ہے کہ مولا اگر تُو مجھے اس اپنے بھائی کی طرح مال دے گا تو میں اللہ کی راہ میں اسی طرح خرچ کروں گا جس طرح یہ خرچ کر رہا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا دونوں برابر میں دونوں ثوابیں برابر ہیں یہ ایک چیز ہے یہ ان نورانی ساتھوں کا فیض ہے کہ نبیہ نہیں صلی اللہ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی کمیز لے کر آئی اللہ کیا ہی خوبصورت بات آپ نے چھیڑ دی اس وقت نبیہ علیہ السلام کو اس کی ضرورت بھی تھی جب آپ نے پینڈی نا تو وہ آپ کے جسمِ اتحر پر بڑی خوبصورت لگی سبحانہ سبحانہ محول ایک نورانی تھا تو آپ کے جسمِ اتحر پر بڑی خوبصورت لگی تو ایک صحابی نظریں بارکار حضور کی اسمیز کو دیکھ رہے ہیں اور عرض کرویں یا رسول اللہ صلی اللہ یہ آپ کو بڑی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ جو احسان کا جذبہ ہے یہ اس کی بنیادی چیزیں ہیں بنیادی یہ کڑی ہے کہ جہاں سے ہمیں یہ جذبہ ملے آج تک ہم تک پہنچ رہا ہے اسے آبائی کرام کو اور پھر وہاں سے یہ چلتے چلتے ہم تک پہنچائیں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کو بڑی خوبصورت لگ رہے ہیں اور حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں جو دل کی مات تھی وہ نبی علیہ السلام حضور دلوں کے راز جاننے والے اللہ حضور تو آپ اس کے دل کی بات جاننے والے تو آپ نے ان صحابی سے پوچھا کہ آپ کو ضرورت ہے تو آپ نے اپنا سر مبارک ہاں یا رسول اللہ ضرورت ہے تو آپ نے اسی بات پہ اتاری اور اتار کر دی سبحان اللہ ان کے در پہ بیڑ تھی پر کرم بھی تھا مہوے التجا لوگ تھے میتہ حرم بھی تھا لکھتے جاتے تھے ہر ایک کا مقدر محمود جان دو عالم کے پاس لہ بھی تھا کلم بھی تھا صحابی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے لے دی نا تو نبی علیہ السلام اس محفل نور سے جب آپ نے حجرائے اقضیس میں جلے گئے تو باقی جو ان کے ساتھی تیرہ صحابہ اکرام وہ کینے لگے کہ آپ نے یہ کیا کیا کہ نبی علیہ السلام کو اکمیز توفر میں آئی ہے اور آپ کو ضرورت بھی تھی تو آپ نے لے لیا تو رکھنے لگے میں نے پیننے کے لیے دی میں نے پیننے کے لیے نہیں لی یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور یہ اس باق کا ایک گوئی رہا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حسن ہے جو ہم کہہ رہے نا اسحار ہے اور اسحار مغفرت کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب اور آپ دیکھیں کہ وہ سبب کیسے اسی آبائی کرنے اس کو آپ صدقہ جاریہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ دیکھیں وہ سبب کیسے تلاش کرنے لگے کہ میں نے یہ پیننے کے لیے نہیں میں نے اپنے کفن کے لیے 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 اللہ 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 ہم سب کو اسحار اور قربانی کا جذبہ اپنے دلوں میں قائم اور دائم رکھنے کی دوفیوں پر حمد عطا فرمائے آج کا جو ہمارا موضوع تھا ہمارے خوبصورت مہمانوں نے اس پہ خوبصورت گفتبو فرمائے میں آخر پہ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اور کل انشاءاللہ پھر ایک خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ماہ مبارک ہمارے لیے ہماری زندگی میں ذریعہ ہدایت بنائے اور بعد مرنے کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے سنتے ہیں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نات مبارکہ جناب حافظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انداز ہی جابانا آدل میں تجھے رکھ لو اے جلبائے جانانا آدل میں تجھے رکھ لو اتنا تو کرم کرنا اے چشے میں کریم آنا اتنا تو کرم کرنا اے چشے میں کریم آنا جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خد کیے دیتے ہیں پینے کو تم پینوں گا پر ارض زراسی ہے پینے کو تم پینوں گا پر ارض زراسی ہے حج میرے کاسا کی ہو حج میرے کاسا کی ہو بغداد کا میں ہانا آدل میں تجھے رکھ لو جی چاہتا ہے توفے میں بے جو میں انہیں آکھیں جی چاہتا ہے توفے میں بے جو میں انہیں آکھیں درشن کا تو درشن ہو نظر آنے کا نظر آنا بے خد کیے دیتے ہیں انداز ہجاب آنا بے خد کیے دیتے ہیں رمضان کشمی